مسیح اسو کے قادر و عظیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میرے عزیزو کل ہم نے کلام مقدس میں سے مرکس کی انجیل اس کا چھٹا باب اور اس کی تیسویں آیت سے لے کر چتالیسویں آیت تک خداون کے پاک کلام کو پڑھا تھا اور آج ہم اسی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے کلام مقدس میں سے مرکس کی انجیل اس کا چھٹا باب اور اس کی پنتالیسویں آیت سے لے کر چھہالیسویں آیت تک خداون کے پاک کلام کو پڑھیں گے خداون کے کلام میں یوں لکھا ہے اور پھل فور اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر بیٹھ کر اس سے پہلے اس پار بیعت ستا کو چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے اور ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خوشکی پر تھا جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہے کیونکہ ہوا ان کے مقالب تھی تو رات کے پچھلے پہل کے قریب وہ جیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا لیکن ان کو نے اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بوت ہے اور چلا اٹھے کیونکہ سب اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے مگر اس نے پھل فور ان سے باتیں کی اور کہا خاتر جمع رکھو میں ہوں درو مت پھر وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی اور وہ اپنے دل میں نہائی تھہران ہوئے اس لئے جو وہ روٹیوں کے بارے میں نہ سمجھے تھے بلکہ ان کے دل ساتھ ہو گئے تھے اور وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقہ میں پہنچے اور کشتی گھاٹ پر لگائی اور جب کشتی پر سے اترے تو فل فور لوگ اسے پہچان کر اس سارے علاقہ میں چاروں طرف دھوڑے اور بیماروں کو چار پائیوں پر ڈال کر جہاں کہیں سنا کہ وہ ہے وہاں لیے پھرے اور وہ گاؤں شہروں اور بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پرشاک کا کنارہ چھو لیں اور جتنے اسے چھوٹے تھے شفا پاتے تھے خداون کے پاک لام پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو سو اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سے گزارش ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں آئیں ہم سب اپنے سروں کو خداون کی حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے ہالیلویہ ہالیلویہ پیار سے بھرے زندہ اسمانی باپ میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداون یسو مسیح کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں اے باپ اسمانی آج کے اس وقت کے لئے جو تُو نے ہمیں بخشا کہ ہم تیری حضوری میں اے باپ اسمانی جھک سکیں تیرے پاک لام کی اچھی باتوں کو سیکھ سکیں اور اے باپ اسمانی تجھ سے برکت حاصل کر سکیں اے باپ اسمانی جب ہم ہر روز تیرے پاک لام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں فضل بخش کے اے باپ اسمانی ہم اس کو نہ صرف پڑھنے والے نہ صرف سننے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہو سکیں اے باپ اسمانی جتنے لوگ اس وقت میرے ساتھ آن لائن ہیں جنہوں نے تیرے پاک لام کو سنا ہے جو آج کی دعا میں شامل ہیں اے باپ اسمانی میں ان تمام لوگوں پر ان کی زندگیوں پر ان کے گھرانوں پر تیرا ہاتھ تیرا فضل تیرا اتمنان چاہتی ہوں یسو مسی کے نام میں اے باپ اسمانی تو اپنے تمام لوگوں کے ساتھ ہو اور ان کو کسرت سے برکہ دے اے باپ اسمانی میں سلمان گل کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں اپنے بندہ پر ہاتھ بڑھا اسے برکہ دے اس کے گھرانا کو برکہ دے اور یسو مسی کے نام میں اے باپ تمام طرح کے دکھوں تکلیفوں کو اس گھرانے سے ہمیشہ کے لیے دور کر اے باپ اسمانی میں مشیر جلال کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں یسو مسیح کے نام میں اپنے بندہ پر اپنا ہاتھ بڑھا اور تمام طرح کی دل کی بیماری سے ڈائیبیٹس سے یسو مسیح کے نام میں رہائی دے اور اچھی صحت اور تندرستی بخش دے اے باپ اسمانی اسی طرح میں ایونجلسٹ سلیم بھٹی کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں اپنے بندہ کو برکت دے اپنی قدمت اپنے جلال گواہی کے لیے کسرت سے استعمال کر اس کی بیوی کو برکت دے ان دونوں پر اے باپ اسمانی تیرا فضل تیرا ہاتھ ہمیشہ رہے اور یہ کسرت سے تیرے جلال کے لیے استعمال ہوتے رہیں اے باپ اسمانی میں جیمز پال کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں کرسٹوفر کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں یسو مسیح کے نام میں اے باپ اسمانی تو ان کو جلد اچھی جواب مہیا کرتا کہ یہ تیری شکر گزاری کرسکے اور اے باپ اسمانی تو آسمان کے دریچے کھول کر ان پر برکت برسا اے باپ اسمانی میں نشی کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں یسو مسیح کے نام میں اے باپ اسمانی تو اپنی بچی پر اپنا ہاتھ بڑھا اور اے باپ اسمانی یہ سمسیح کے نام میں اس کے لیور میں جو سیست ہے یسو مسیح کے نام میں پاکرو کی آگ سے جھل کر بھسم ہو جائے اور یہ بچی مکمل طور پر شفاہ یاب ہو سکے اسی طرح اے باپ اسمانی میں آسٹین جانتھن کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں اس کے گھرانے کو برکت دے اور اب آباسمانی سنہ کو جونی کو اور ان کے دونوں بیٹوں کو تو اپنے ہاتھوں میں لے اور یسو مسیقے نام میں اب آباسمانی اس گھرانے کو کسرت سے برکت دے تمام طرح کے دکھوں سے تکلیفوں سے یسو مسیقے نام میں رہائی بخش دے اب آباسمانی میں بشرہ کے لئے تجھ سے دعا کرتی ہوں اپنی بندی پر ہاتھ بڑھا یسو مسیقے نام میں گٹنوں کی درد سے رہائی بخش دے تاکہ تیری بندی تیری حضوری میں شفاہیاب ہو سکے تیری شکر گزاری کر سکے اے باپ اسمانی میں سنجھے دے کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں اپنے بندہ پر ہاتھ بڑھا برک کر دے اس کی فیملی کو برک کر دے اور ان کو اچھی صحت تندرستی بخش دے اور تمام طرح کے دکھوں تکلیفوں سے رہائی بخش دے اے باپ اسمانی اجاز گل کو اور انتھنی گل کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہو اے باپ اسمانی میں جیکلین رابرٹ کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں اے باپ اسمانی میں امران راجہ کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں اس کے گھرانے کو برک کر دے اس کی تینوں بیٹیوں پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ اے باپ اسمانی یہ ہمیشہ شفاعی آب رہے اور کوئی بیماری کوئی وبا ان کے قریب نہ آنے پائے اسی طرح اے باپ اسمانی بینہ کو تو یسو مسی کے نام میں اپنے ہاتھوں میں لے اے باپ اسمانی اور سارے پیرالائزیشن کو یسو مسی کے نام میں تو اس کے جسم سے دور کر دے ہمیشہ کے لیے دور کر اور مکمل رہائی دے مکمل شفاع بخش دے تاکہ تیری بچی تیری حضوری میں تیری شکر گزاری کر سکے اسی طرح اے باپ اسمانی وہ تمام بہنیں جو شادی شدہ ہیں اور اب تک جن کو اولاد نہیں ہوئی میں تیرا کے منت کرتی ہوں یسو مسی کے نام میں اے باپ اسمانی تو ان بہنوں پر اپنا ہاتھ بڑھا اور مکمل طور پر اے باپ اسمانی اپنی بچیوں کو تسلی اتمنان شادمانی دے اور جلد ان کو اولاد دے تاکہ وہ تیری شکر گزاری کر سکیں اسی طرح اے باپ اسمانی میں تیر تمام قادموں کو مکدسین کو پاکلی سیاں کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں اپنے تمام لوگوں کے ساتھ ہو اپنی پناہ میں رکھ اپنے جلال گواہی کے لیے کسرت سے استعمال کر اور اے باپ اسمانی وہ تمام لوگ جو مسیحی ہونے کے باعث اس دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں یسو مسی کے نام میں اے باپ اسمانی تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو تمام طرح کے دکھوں سے یسو مسی کے نام میں رہائی بخشتے اور اے باپ اسمانی کاس طور پر وہ سارے مسیحی لوگ جو ملیشیا میں سری لنکا میں اور تھائی لینڈ میں اسائلم سیکر ہیں یا ریفیوجیز ہیں یسو مسی کے نام میں اے باپ اسمانی تو اپنے لوگوں کی حفاظت کر ان کی ساری ضروریات اپنے شاہی قزانہ سے پوری کر اور جلد اچھے کنٹریز میں ان کی رہائش کا انتظام کر تاکہ اے باپ اسمانی جلد یہ لوگ اچھے کنٹریز میں سیٹل ہو کر تیری شکر گزاری کر سکیں اسی طرح اے باپ اسمانی اسرائیل پر تیری برکت تیری سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور تیری سلامتی ہمیشہ رہے مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرز داروں کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں ماف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین خدا اند آپ سب کو بہت برک کر دے ہمارے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خدا اند کے پاک کلام کو سننے کے لیے آپ کا بہت زیادہ شکریہ اور اس کلام کو ہمارے ساتھ مل کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تاکہ میرے اور آپ کے ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے